شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا وہ ہر ایک پر لازمی اور ضروری ہے اور شکر کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھیں ہمارے پاس کئی ایک نعمتیں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ضروریات زندگی کا سارے کا سارا سامان موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے ان کے پاس بڑی مال و دولت ہے بڑا ساز و سمان ہے ان کے پاس زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں اس لیے ہم اللہ کی نشکری کرتے رہتے ہیں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ یہ بتلایا ہے کہ ایک شخص اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کی نشکری نہیں کرے گا یعنی اگر ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہو سواری کے لیے اللہ تعالی نے اس کو دی ہو اب وہ اگر گاڑی والے کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو وہ یقیناً اللہ کی نشکری کرے گا کہ میرے پاس نہیں ہے گاڑی میرے پاس بھی ہونی چاہیے اس طرح کے شکوے والے کانمات وہ اپنی زبان سے نکالے گا اور اس کے برعکس اگر وہ نیچے دیکھے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں وہ سائیکل پہ سفر کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اسی طرح ایک شخص سائیکل پر ہے تو وہ پیدل چلنے والے کی طرف دیکھے کہ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے یہ پیدل چلتا ہے اور پیدل چلنے والا وہ اس کی طرف دیکھے کہ جس کے پاس پیننے کو جوتا بھی نہیں ہے ننگے پاؤں چلتا ہے تو وہ شکر ادا کرے گا اسی طرح ننگے پاؤں چلنے والا وہ اس کی طرف دیکھے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں وہ تو ہے ہی معذور وہ چل بھی نہیں سکتا میں چل تو سکتا ہوں اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے اس طرح سے ہر شخص جب اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھے گا تو وہ فوراں اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا تو لہٰذا یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا کہ ہم ہر وقت اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھیں اوپر والے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے موجودہ نعمتیں بھی چھین دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ